اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتیوں کے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا منیچر گارڈن بنانا شیئر کروں گی فیری گارڈن کہلیں پورٹ گارڈن کہلیں مجھے اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور نیچر کے قریب رہنا مجھے بہت پسند ہے تو اس کے لئے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک پورٹ جو کونڈا نما ہوتا ہے بیالا نما تو بڑے سائز کا میں نے پورٹ لیا ہے اور اس کے اندر ٹوٹے ہوئے گملے کے ٹکڑے ڈال کے نیچے پہلے ہول کیے ہیں اور اب ان کو سیٹ کر لیا ہے تو اس کے اندر کارڈن کمپوز بھر والی مٹی اور میرے گارڈن کے سوال کا مجھچر بنا کے میں نے ایڈ کر لیا ہے اور اس میں ہم کچھ پلانٹس لگائیں گے اور یہ جو جو گلاس ہے اس کو کٹ کر کے تو اس کے اندر ہوم سیٹ کریں گے یہ سپائیڈر پلانٹ ہے یہ ریو پلانٹ ہے اور یہ سنگونیم اور سنیک پلانٹ اس کے علاوہ ہمیں کچھ چاہیے ہوں گے اور کچھ آرٹیفیشل پلانٹس اور چھوٹے چھوٹے سے پورٹ جو کہ امومن گھر سے نکلاتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں مارکٹ سے لینا نہیں پڑتی تو یہ جو پلانٹ میں لگا رہی ہوں سارے کی سارے پلانٹس میں نے اپنے پورٹس میں کٹنگ کے ذریعے گروہ کی ہوئے تھے تو اب میں ان کو اس کے اندر سیٹ کر دوں گی پلانٹس لگانے کے بعد تمام پلانٹس کی روٹس اچھی طرح سے مٹی کے اندر کریں گے اور یہاں سے تھوڑی سی مٹی نرم کرنے کے بعد میں اس پر گلاس اٹھا کروں گی اور اس کے اوپر ہوم رکھ دوں گی یہ چھوٹا سا ہٹ دیکھتی ہوں دو چار میرے پاس پڑیں جو بھی اچھا لگے گا پھر وہ سیٹ کروں گی تو یہ ڈریسی نا کا پلانٹ ہے اور یہ بھی میں نے کٹنگ کے ذریعے گروہ کیا تھا گلاس میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے کتنے اچھی سی روٹس بنا لی ہیں تو اس کو بھی اسی کے اندر ہم سیٹ کر دیں گے اور یہ والا ڈارک کلر کا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تو یہ والا زیادہ پیارا لگ رہا ہے جو لائٹ کلر میں ہیں تو یہ رکھیں گے ہم اس پیری گارڈن میں اور یہاں پہ رکھیں گے ہم ایک چھوٹا سپورٹ جس کے اندر چھوٹی سی ندی بنا لیں گے اس کے سائیڈ پہ رکھیں گے گول ماربل کے پیسز سوری پتھر اور جو چھوٹے چھوٹے سی وائٹ کلر کا تھوڑا سا ماربل ہوگا وہ اس کے اندر ڈالوں گی گول سٹون لگانے کے بعد یہ تھوڑا اوریجنل اور قدرتی سا لک دے گا تو اس کے اندر پیالی میں پانی ڈال کے یہ دیکھیں تھوڑی سی بجری ڈالیں گے اور اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی پانی تاکہ ایک بہت خوبصورت سا ندی کا سین کریئٹ ہو سکے اور اس کے اردگید یہ چھوٹے چھوٹے سے فلارس ہیں یہ لگا دوں گی تاکہ خوبصورت سا سین بن جائے اور قدرتی لک آئے یہ تمام چیزیں بعض اوقات گھر سے نکل آتی ہیں اور عمومن گھروں میں یہ سبھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بس تھوڑا سا پیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیشن کو چیز کرتے ہوئے اپنے گھر سے بہت سی ایسی بیکار چیزوں کو یوٹیلائز کر کے ہم بہت خوبصورت سا سین کریئٹ کر سکتے ہیں تو یہ والا جو سینسی ویریہ کا لیو ہے یہ گھر کے اوپر آ رہا تو اس کو میں کٹ کر دوں گی اور اس کی پرپکشن پانی میں کر لوں گی یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے پوٹ رکھنے سے گھر کی خوبصورتی کیسے نمائی ہو رہی ہے اور یہاں پہ راستہ بنائیں گے ہم گھر کا انٹرس پہ کچھ پتھر بغیرہ ڈال کے تو میں سیٹ کروں گی ادھر ماربل کے ٹھوٹے ہوئے پیسیز ہیں جن کو میں سیٹ کر کے تو یہ ایک طرح سے میں بنا دوں گی اینیملز کا جو فام ہوتا ہے چھوٹا سا یہ دیکھیں یہاں پہ آئسکریم کی جو سٹیکس ہوتی ہیں جب بھی گھر میں آتی ہیں تو ان کو آپ دھوکے سنبھال سکتے ہیں یا دروائز مارکٹ سے بک سٹال سے مل جاتی ہیں یہ پیکٹ کی صورت میں آپ پچیز کر سکتے ہیں تو اس طرح ایک ایک سٹیک کو دو دو ٹپڑے کر کے دو سائٹ پہ لگا کے تو یہ ایک بات بن گیا ہے گھر کے اندر آنے جانے کا تو دیکھیں جی اب اس رائٹ سائٹ پہ میں نے کچھ لگا دیئے ہیں پھول آرٹیفیشل والے جو پتیاں ہیں پھول ہیں تو اب یہاں پہ یہ اس سائٹ پہ میں نے شپ کھڑی کر دی ہے اور اس سائٹ پہ کچھ مزید انیمل کاؤ اور ڈاغ ہے اور اس کے علاوہ کیمل ہے جو کہ راستے کے طرف دیکھتے ہوئے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں تو یوں ہم چھوٹی سی کوشش کے ساتھ بہت ہی پیارا خوبصورت سا سین کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس پانی کے اندر ہم ایک رکھ دیں گے سیپ اور سنیل بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو ایک یہ انیملز کے پیکٹ میں ایک کجور کا ایک آرٹیفیشل پلانٹ ہے چھوٹا سا وہ میں گھر کے انٹریسر پہ لگا دوں گی یہ دیکھئے کتنا خوبصورت لک دے رہی ہے تو اس طرح انی چھوٹی چھوٹی سی اور بیکار چیزوں کے ساتھ بہت ہی پیارا ہمارا فہری گارڈن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ضرورت ہے گھر کے اندر تو لائٹ جل رہی ہے لیکن مزید اگر دیکھا جائے تو فیری لائٹس کی ضرورت ہے اس گھر کو چھوٹ چھوٹی سی فیری لائٹس لگا دیں گے جو کہ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیں گی امید ہے کہ یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا جو بھی میرے ساتھ جوڑے ہوئے میرے بہن بھائی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں تک جو بھی ویڈیو نے آئے اس کا نوٹیفکیشن فوراں آپ تک پہنچ سکیں تو دیکھا آپ نے اتنا خوبصورت سا پیارا سا فیری گارڈن بن گیا مجھے نیچر کے قریب رہنا بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں اپنے فارغ وقت کو ایسے کاموں میں استعمال کرتی میری اٹنشن بھی ریلیز ہوتی ہے اور مجھے بہت سکون ملتا ہے اس سائٹ پہ تھوڑے جیٹ پلانٹس کی کٹنگ لگائی ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اللہ حافظ